سو گائز انفینکس نوٹ 11 فیملی کے اندر آپ کو ایک اور نیا فیملی ممبر دیکھنے کو ملے گا انفینکس نوٹ 11 ایس سپیکس یہاں پہ کافی زیادہ انٹرسنگ نکل کے آ رہی ہیں اور یہاں پہ جو پرائس ہے پاکستانی مرکیٹ پہ وہ کیا ہونے والی ہے اور یہاں پہ جو لانچ ڈیٹ ہے پاکستانی مرکیٹ پہ وہ کیا ہونے والی ہے تمام چیزوں پہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تو میک شور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ انفینکس نوٹ 11 سیریز کا ویٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے میرا نام ہے سبغیت اور آپ دیکھ رہے ہیں تیک سیٹی آن لائن یوٹیپ چینل تو چلیے ہی دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اپس سبسرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے سبسرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر دینا تاکہ آنے والی کوئی بھی جو ویڈیو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو پائے تو بات شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس فون کی اوورلوک سے اور یہاں پہ بیل کالٹی سے لے کر دوستو اگر اوورلوک کی بات کریں گے تو یہ فون آپ کو سیم ٹو سیم جو ہے وہ آپ کو انفینکس نوٹ 11 پرو جیسا دہنے کو ملے گا اور یہاں پہ کچھ بھی زیادہ چینجز نہیں کی گئیں تو اوورلل جو بیل کالٹی کی اگر آپ بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پلاسٹک کی بیل دہنے کو ملے گی بیک پہ آپ کو پولی کاربونیٹ دہنے کو ملے گا اور یہاں پہ فرنپ بھی جو ہے وہ آپ کو پولی کاربونیٹ کا دہنے کو ملے گا اور فل ایش ڈی پلس کے یہاں پہ ریزولوشن دیکھنے کو ملیں گے ریفرشیٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ون ٹونٹی ہٹس کا ریفرشیٹ دیکھنے کو ملے گا اور ٹیٹ سیمپلین ریٹ جو ہے آپ کو ون ایٹی ہٹس کا یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا تو اوورال جو ڈسپلی ہے وہ کافی زیادہ مکھنی ہونے والا ہے آپ کو سموورد جو ہے یہاں پہ اینیمیشن دیکھنے کو ملیں گی میں اس کے ڈسپلی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی کے لیے جو ڈسپلی ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ون ٹونٹی ہٹس کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا دسپلی اور فل ایٹی پلس کے تو ڈسپلی کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر ایمولیڈ ڈال دی جاتا تو کافی زیادہ یہاں پہ بہتر ہوتا لیکن دوسروں گر آپ بیک کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو 50 میگا پکزل کا جو ہے پرائیمری سنسر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ 50 میگا پکزل کی جو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو اپرچر ہے وہ آپ کو 1.6 دیکھنے کو ملے گا ساٹھ میں آپ کو 2 اور 2 میگا پکزل کے دو سنسر دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر ایک پوٹریٹ جو سنسر ہے وہ ہونے والا ہے اور ایک جو ہے ریلو کٹا سنسر ہونے والا ہے جو کہ انفینکس اور ٹیکنو کے آپ کو فونز کے اندر دیکھنے کو ملے گا جس کا کوئی کام نہیں ہوتا صرف نمبر گیم پوری کرنے کے لیے جس کیمرے کو لگا دیا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ پرائیمری کی بات کریں گے تو لو لائٹ کے اندر آپ کے کافی زیادہ یہاں پہ زبردست پکچرز آنے والی ہیں کیونکہ یہاں پہ 1.6 اپکچرز جو ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو لو لائٹ کیپچر کرتے میں مدد دے گا نائٹ ٹائم شورٹس آپ کے ڈے ٹائم شورٹس یہاں پہ کافی اچھے نکل کے آنے والے ہیں باقی سوفٹر اپٹیمائزیشنز کو دیکھنے کے بعد پتا جائے گا کہ یہ 50 میگا پکزل f1.6 والا جو کیمرہ ہے وہ کتنا زیادہ یہاں پہ کیپیبل ہے اگر آپ فرنٹ کے پانچ ہول کی بات کریں گی تو آپ کو 16 میگا پکزل کی سیلفی دیکھنے کو ملے گی تو اوورال جو کیمرہ اور جو بیلڈ کالٹی ہے وہ اپی تک کے لیے تو یہاں پہ کافی زیادہ امیزنگ نکل کے آ رہی ہے لیکن اگر آپ بات کریں گے انٹرنلز کی تو یہاں پہ انٹرنلز کے اندر آپ کو اور بھی زیادہ مزیدار سپیسفیکیشن دیکھنے کو ملے گی دوستو یہاں پہ اگر آپ انٹرنلز کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جین 96 کا پروسیسر دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں 8 جی پی کا ریم اور 128 جی پی کا انٹرنلز سٹوریج ٹائپ دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں UFS 2.0 کی سٹوریج یہاں پہ آپ کو ٹائپ دیکھنے کو ملے گی جو کہ کافی زیادہ یہاں پہ فاسٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ گیمنگ زیادہ ہیوی کرتے ہیں تو اس کے لیے علاج یہ نکالا گیا ہے کہ فون یہاں پہ زیادہ گرم نہ ہو تو اس کے لیے یہاں پہ جو ہے گریفائٹ کولنگ سلیب والا جو سسٹم ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا جو کہ ہیٹ کو جو ہے وہ بڑی جلدی سے جذب کر لے گا اور آپ کے فون کو بڑی ہی جلدی سے جو ہے وہ کول ڈاؤن کر دے گا تاکہ آپ ایک جو گیمنگ ہے وہ آپ کی رکھ نہ سکے آپ کو یہاں پہ فریم ریر سے یہاں پہ اچھے دیکھنے کو مل جائیں تو اوورال جو ہارڈ ویر ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ تگڑا آگ رہا ہے لیکن پرائس رینج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ مجھے تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر ڈاؤس پل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جی نیٹی سیس کی جگہ اگر ڈائمینٹسٹی کا کوئی پروسیسر اچھی نسل کا دے دیا جاتا تو وہ یہاں پہ بہت بہتر ہوتا لیکن اوورال پروسیسر یہاں پہ اچھا ہے گیمنگ آپ کے اچھی چل جائے گی ڈے ٹو ٹیڈ آس کے اندر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا اگر آپ فنگر پرنٹ سینسر کی بات کریں گی تو آپ کو یہاں پہ سائیڈ مانٹڈ فگر پرنٹ سکینر دیکھنے کو ملے گا جس کی سپیڈ ایز یو جویز بہت زیادہ یہاں پہ فاسٹ دیکھنے کو ملتی ہے ڈیو سپیکرز کا آپ کو یہاں پہ سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ سب سے مزیدار بات گیمرز کے لیے یہاں پہ آپ کو 3.5 mm کا جیک بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے تو ہیڈ فون وغیرہ آپ وائٹ جو ہیں وہ ایزی لی یہاں پہ کنیکٹ کر سکیں گے کوئی بھی آپ کو یہاں پہ ایشو نہیں آنے والا ٹائپ چی کی کنیکٹیوٹی مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو سارے ہی سینسر دیکھنے کو مل جائیں گے ہارڈ ویر بیسٹ آپ کو گائیرو بھی سینسر دیکھنے کو مل جائے گا تو گائیرو کے اندر بھی آپ کی جو پب جی وغیرہ ہے وہ یہاں پہ کافی دادہ مزیدار چلنے والی ہے اور گیمنگ پروسیسر ہے تو یہ سارا جو کمینیشن ہے آپ کو بڑا بہترین دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ یہاں پہ بیٹری کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 5,000 مح کی یہاں پہ بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ آپ کو 33 وارٹ کا فاس چارڈ کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا تو میرے حساب میں 5,000 مح نف بیٹری ہے اور 33 وارٹ کا جو سٹینڈر ہے فاس چارڈن کا اس ٹائم وہ درمیانے سیکٹر کے اندر بہت اچھا سار رہا ہے باقی پریمیم جو فلیکشپ فاند ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو ریال می کے کچھ فاند دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ بیٹری سپیڈز دی جاری ہیں لیکن 5,000 کے ساتھ 33 وارٹ کا فاس چارڈن کا سپورٹ ہے سمفنی سیان کلر ایک میتھرل گری کلر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو ایک ہیس گرین کلر دیکھنے کو ملے گا تینوں کلر مجھے کافی زیادہ یہاں پہ انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیا آپ کو اس فون کی سپیکس اور اس کے جو کرد گا یہ ایک 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 پرائیس ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ کنفرم پرائیس ہے وہ سارے یوٹیوبرز کنفرم پرائیس کہہ کہ تو عوام کو ایک ٹرین کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو ملی کی پریو لانچنگ کے ساتھ لوگ کو اس فون کی سپیکس کیسے لگی ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دوستو شیئر بھی کر دیجئے گا اور چینل پر پہل دفع آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا اور اپنے اپنی اوپینیس جی لئے اپنا خیار رکھی گا اور ہمارے لئے دعا کر گا اللہ حافظ